بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین صدق اللہ الرحیم بزرگان محترم و رسول دس زلحجہ عید الازحا کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ شہر مالے گاؤں کی سب سے بڑی ادگاہ پر جمع ہوئے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حج کے عنوان سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج قبول ہو حج کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حاضری قبول ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے پیش نظر حجاج کرام مدینہ منورہ حاضری بھی دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یہ ہمارے حج کے مقبول ہونے کی مقبول ہونے کا سبب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں اور آپ نے یہ بات فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی مدینہ منورہ مسجد نبوی اور سبز گمبت کے مقی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری نہیں دی تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی میرے ساتھ ظلم کیا حج کا ایک اہم حصہ قربانی بھی ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ ہے ایک پسمنظر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں اور ابو الانبیاء کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیست سے پہلے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں دعوت و تبلیغ کے لئے آئے جو الگ الگ قوموں سے الگ الگ نسلوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جن کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا ان کی نسل میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا نقب اسرائیل تھا انبیاء بنی اسرائیل تمام کے تمام حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے قربانی کا جو واقعہ عید الازحا سے متعلق ہے جو حج کا ایک جز ہے اللہ نے اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ حج کے عنوان سے جو وہاں پہنچے گا اسے قربانی کرنی ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان میں جو صاحب نساب ہوں گے یعنی جن پر زکاة فرض ہوگی ان پر قربانی بھی واجب ہوگی اور الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ خاص مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی صیرت سے وابستہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھو گے تو بچپن سے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے تک جن جن مقامات پر اور جن جن چیزوں کے خلاف انہوں نے برسر پیکار رہ کر کے قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے شریعتوں کا ایک حصہ ہے مذہبوں کا ایک حصہ ہے آپ دیکھو گے قربانی تمام قوموں میں پائی جاتی ہے صرف مسلمان ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہوں ایسا نہیں ہے آپ کو عیسائیوں میں بھی قربانی ملے گی یہودیوں میں بھی قربانی ملے گی بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی قربانی ملے گی اور دوسری قومیں جن کے پاس مذہب ہے یا نہیں ہے ان کے یہاں بھی قربانیاں موجود ہماری شریعت تو ہر اعتبار سے مکمل ہے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے یا عام دنوں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گوشت کھانے کے لیے اگر جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اسلام نے جانور کو زبا کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے آج سائنسی تمام تر ترقیات کے باوجود اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں پاسکے وہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو وہی چلاتا ہے اور اس دنیا میں بہتر سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں ہمیں آتا کیا ہے اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے جو دین و شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے یہ پوری دنیا میں تمام مذہب میں سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ پسندیدہ صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب ہر اعتبار سے مکمل زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے پروردگار کو رازی کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں جو آسان بھی ہو اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو تو وہ طریقہ آپ کو اسلام میں ہی ملے گا اور ہر موڑ پر ملے گا کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے مذہب نے میری شریعت میں میری رہنمائی نہیں کی میں نے ایٹ کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذہب کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہے میاں بیوی کی ملاقات کا طریقہ بھی بتاتا ہے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے یہ چیزیں آپ کو دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی ان کے ماننے والے اور ان میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر طریقہ بتاتے ہیں ان کے مذہب میں ان کی مذہبی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے قربانی بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مَلْعَزَاحِيَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے فرمایا ہی سنت عبیكم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی زندگی پر بیانات آپ نے سنے ہوں گے عجیب و غریب زندگی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے قربانی دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیش نظر دی تھی ایسا خاندان تھا جو بدھ بنایا کرتا تھا بدھ بیچا کرتا تھا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی شرک کے خلاف ایک ایسی چیز کی تم پوجہ کرتے ہو جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے ایسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو سب سے پہلے شرک کے خلاف اپنے خاندان میں حضرت ابراہیم نے اللہ کی وحدانیت کے پیش نظر آواز بلند کی تھی جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا گیا تھا شہر سے نکال دیا گیا ملک سے نکال دیا گیا یہ قربانی کا آغاز تھا یہ قربانی جو ہم جانوروں کی شکل میں دیتے ہیں یہ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور دل میں اولاد کی محبت آگئی تو اللہ پاک کی طرف سے جس طرح انتہانات ہوتے رہے ایک انتہان یہ بھی آیا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر زیبا کر رہا ہوں ایک مرتبہ دیکھا بدلے میں سو اٹوں کی قربانی کی پھر دیکھا سو اٹوں کی قربانی کی پھر دیکھا سو اٹوں کی قربانی کی لیکن یہ بات دل میں آگئی کہ اللہ کی منشاہ کچھ اور ہے اور اللہ پاک کی منشاہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خواب کی شکل میں وحی اور حکموں کا درجہ رکھتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی قربانی دی قصہ مختصر یہ کہ جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا اور گلے پر چھوری رکھی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھوری چلا دی اور یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت جبرائیل حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جن کی قربانی کرنے کے لیے انہیں زمین پر لٹایا تھا وہ بقید حیات جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہو اور جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ عمل انجام دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے سب کچھ کر لیا تھا فرشتوں نے حضرت جبرائیل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا اور جبرائیل کا یہ پیغام سنا کہ قد صدق تر رعیہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا انہازہ لہو البلاء المبین یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا انتہان تھا تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حضرت اسماعیل نے حضرت جبرائیل کی زبان سے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنے والد گرامی کی زبان سے سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق جو ہم نوی تاریخ کی صبح کی نماز سے تیرا زلہجہ کی عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں یہ تین اللہ کے مقدس بندوں کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مجموعہ ہے جس کو تکبیر تشریف کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو زبا کر دیا تھا اور اگر اللہ ان کی قربانی کروا دیتا تو ہر صاحب اولاد کو اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنی ہوتی ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دیا آج جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کی مخالفت میں قربانی نہیں کرتے کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے قربانی نہیں کرتے ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جانور کو باقاعدہ پالتے ہیں اور اپنی اولاد کی طرح ان سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر بقرائیت کے موقع پر ان جانوروں کو زباہ کرتے ہیں تو گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے گھر میں میت ہو گئی اور گھر کے لوگ اس جانور کے گوشت کو کھانے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے سارا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے یہ قربانی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا انہ سلا تھی کہ میری نماز و نسو کی میری ساری عبادت ہے میرا حج و محیایا اور میری ساری زندگی و مماتی اور میرا مرنہ للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے اسی کو راضی کرنے کے لیے قربانی صرف جانور کے قربانی نہیں ہے بلکہ ایک جانور کو قربان کر کے ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں یہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ صرف عبادت ہی تیرے لیے نہیں ہے ساری زندگی کے تمام تر معمولات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقے کے مطابق انجام دیے جائیں جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے وہ سب تیرے لیے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں میرا جینا بھی تیری رضا کے لیے ہے میرا مرنہ بھی تیری رضا کے لیے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ وحدہو لا شریک لہو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے یکہ و تنہا ہے پرستش پوجہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اسی کی لیے اسی کی کی جائے گا وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ حضرتِ عبراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے وَعَنَعُوا وَلُّ الْمُسْلِمِينَ اور میں اللہ کی تابداری و فرما برداری کرنے میں لوگوں میں سب سے آگے ہوں انہوں نے اپنے زمانے کی بات کہی کہ آج موجودہ انسانوں میں اللہ کی اعتاعت و فرما برداری میں میں سب سے آگے ہوں اسلام کیا ہے آپ کو پتا ہے ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ مسلم کسے کہتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام تابداری کا نام ہے مسلم یا مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائشے لے کر اپنے موت تک اپنے آپ کو اللہ کے تابے کر دے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہو کوئی بھی موڑ ہو اس موڑ پر قدم آگے بڑھانے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میرے پروردگار کی منشاہ کیا ہے میں کیا کروں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے یہ ہے اسلام فارسی میں کہتے ہیں سر نہادر یعنی آجزی اور ذلت کا جو آخری درجہ ہے اس کو اسلام کہتے ہیں آج مسلمان نماز پڑھتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر جھکتا ہے جس کو رکو کہتے ہیں پھر سجدہ کرتا ہے زمین پر اپنی پیشانی اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیتا ہے اس سے زیادہ آجزی اس سے زیادہ ذلت تا کوئی دوسرا درجہ نہیں ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ ہمیں ساری زندگی صرف اپنے آگے جھکنے والا بنائے کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ بنائے یہ ہے اسلام صرف قربانی کر لینا اسلام نہیں ہے بلکہ ساری زندگی اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہر قدم آگے بڑھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی منشا اللہ کی رضا کس کام میں ہے اور کس طرح کرنے میں ہے اس کا نام ہے اسلام اور ہماری ساری زندگی اسی طرح گزرتے تب ہی ہم کامل مسلمان کہلائیں گے حالات کیسے بھی ہو کیسے بھی ہو ہم ہر حال میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں یہ ہے توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں سب سے پہلی قربانی تو صرف جانور زبا کر لینا اسلام نہیں ہے صرف قربانی کر لینا اسلام نہیں ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور جو مکمل نظام حیات کو مانتا ہے اور عمل کرتا ہے وہ مسلمان نماز ہو ساری عبادتیں ہو اور زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہو یہ ہے قربانی کا پیغام اور یہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ نچوڑ اور خلاصہ جو دیکھ کر کے سن کر کے پڑھ کر کے سمجھ میں آتا ہے ہم قربانی کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف تیری عبادت کرے گی ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت عبراہیم نے تیری رضا کے لئے گھر چھوڑا تھا خاندان چھوڑا تھا شہر چھوڑا تھا ملک چھوڑا تھا سب کچھ قربان کر دیا تھا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا کوئی مرحالہ آئے گا تو ہم بھی تیری رضا کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار حضرت عبراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربان دے کر کہ یہ بات اللہ کے سامنے پیش کی تھی کہ زندگی کیا چیز ہے ہم تو سب کچھ تیرے لئے قربان کرنے کے لئے تیار بیٹے کی قربان دی ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بڑھا پہ کی نے اولاد کی نعمت دی اور پھر امتحان کا موقع آیا تو اپنے بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گئے آج ہماری زندگیوں میں جس طرح کے حالات ہیں ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اللہ کی وحدانیت کے لئے اللہ کے دین کی تابداری اور پاسداری کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے ہمیں تیار رہنا ہوگا آج ملکوں کے بدلتے حالات میں یکسہ سیویل کوٹ کی آواز دی جا رہی 22 میں لاؤ کومیشن نے پورے ملکوں میں بسنے والے لوگوں سے رائے مانگی ہے کہ یکسہ سیویل کوٹ کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس مکمل دین مکمل شریعت ہے اور ڈاکٹر بھیم راؤ بابا سائے بمبیٹ کر نے اس ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے جس میں جمعیت علماء کے ذمہ داران بھی شامل تھے پورے ملک سے 222 یا کتنے افراد اس کمیٹی میں تھے جنہوں نے اس ملکوں کو سوویدان دیا ہے دستور دیا ہے آئین دیا ہے اس میں بنیادی جو آئین کی دفعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام ہی لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو وہ پوجہ پاڑ بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے اور اس کی دعوت و اپنے دین اپنے مذہب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مدارس بھی قائم کریں گے یہ ہم ملک کے بنیادی دستور نے ہمیں اس کا حق دیا ہے کچھ رہنمایانہ خطوط تھے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یقصہ سیویل کوڈ اگر ممکن ہوگا تو اس کا نفاظ کیا جائے اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ ممکن نہیں آج صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لڑائی ہمیں نہیں لڑنی چاہیے یہ لڑائی لڑنے کے لیے پورا ہندوستان ہے جین سماج کے لوگ نہیں مانیں بودھ مت سماج کے لوگ نہیں مانیں گے سردار لوگ نہیں مانیں گے لنگائی سماج کے لوگ نہیں مانیں گے اس ملک میں آٹھ سو انتالیس پرسن اللہ ہے کتنے زور سے بولو نا آٹھ سو انتالیس صرف مسلم پرسن اللہ نہیں ہے بلکہ آٹھ سو انتالیس پرسن اللہ ہے ظاہر بات ہے جیسے ہم اپنے مذہب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی تیار نہیں لیکن ٹارگیٹ صرف مسلمانوں کو کیا جاتا ہے میری ذاتی رائے ہے ضروری نہیں ہے کہ سب میری رائے دوسروں کو لڑنے دیں اور وہ ہم سے اچھے طریقے سے لڑ لیں یہ لڑائی دوسری قومیں ہم سے بہتر طریقے سے لڑ لیں گی اس لیے ان کو لڑنے کا پورا موقع دیا جائے آج دیکھو آواز کدھر ادھر سے اٹھنے لگی 22 میں لا کمیشن نے جب رائے مانگی تو تمیل نادو کے جو ہے سی ایم نے کہا دلیتوں کو اپنے مندیروں میں پہلے آنے کی اجازت تو دو یکسہ سیویل کوٹ کا مطلب کیا ہے سب برابر سب کو ایک جیسا حق حاصل ہوگا آپ اپنے مندیروں میں دلیت سماج کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو پہلے آپ تو تھوڑا دل بڑا کرو اور دروازہ تھوڑا سا بڑا بناو کہ آپ کے مندیروں میں بھی دلیت سماج کے لوگ آنے لگ جائیں یہ بات کبھی بھی نہیں ماننے کبھی بھی نہیں ماننے وہ تو اپنے کنوں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے اور آپ دیکھو گے اس ملکوں میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر دلیت سماج کے لوگ جا بھی نہیں سکتے ہمیں تو ناپاک مانا جاتا ہے دلیت وں ہم چھوڑ دیں یہ میدان دوسری قومیں ہیں دوسری ویرادیاں ہیں وہ اچھی طریقے سے یہ لڑائی لڑ لیں گے اور لڑیں گے انشاءاللہ اس لیے ضرب صرف ہم پر پڑے گی نقصان صرف ہمارا ہوگا ایسا نہیں ہے اس ملک میں آٹھ سو انتالیس پرسنل لائے ان میں سے ایک ہمارا مسلم پرسنل لائے ایک کو نکال دیں تو بچیں گے کتنے آٹھ سو آٹیس پرسنل لائے وہ لوگ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو یہ دیوانے کا خواب ہے جو آج اس ملک میں دیوانے لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہونے والا نہیں یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اس لئے ہمیں فکر ہے اس لئے کہ ہمارے پاس مکمل دین و شریعت ہے لیکن اتمنان رکھیں اس ملک میں یقصہ سیویل کوڈ کبھی بھی نہیں آسکتا یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی آپ دیکھ لو موب لنچنگ کے نام پر کس کو مارا جاتا ہے مسلمانوں کو اتر کاشیس میں مسلمانوں کو دکانے ختم کرو کاروبار ختم کرو ہیماچل سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کی جا رہی ہے ایک مہینے کا موقع دیا گیا یہ صرف ہمارے خلاق ہم اگر اس اکابرین اور بزرگوں کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کم سے کم نقصان ہوگا اور یہ لڑائی لڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں پرسن اللہ سب کا ہے نا صرف مسلم پرسن اللہ ہے ایسا نہیں ہے اس لئے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی بتائے طریقے پر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا آج اس ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جارہ انگریزوں کا طریقہ کر کے لڑاؤ باٹو نفرت اور دشمنیاں پیدا کرو اور حکومت کرو آج ملک میں وہی سب کچھ کیا جارہ نفرت کا ماحول پیدا کیا رہا فرقہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے برے برے حالات تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو آئے اور چلے گے اس ملک میں آپ اگر دیکھو گے تو دو شخصیتوں کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کہ جب اکبر بادشاہ مغل بادشاہ اکبر جب اس ملکوں میں آیا ملکوں میں بادشاہ بنا تو اس کی بادشاہت جب تخت پر بیٹھا تو آٹھ سو پئیسٹھ سال ہو چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی بیسک پر تو یہاں کے کچھ لوگوں نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب ہزار سال پورا ہوتا ہے تو مذہب جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک نئے مذہب کی شروعات ہوتی اس لیے اسلام مذہب پر آٹھ سو پئیسٹھ سال گزر گئے ہے اب جو پہتیس سال باقی ہے اس میں کیا یہ سانی رحمت اللہ جدد کہتے ہیں دین کو نئی زندگی دینے والا تو انہوں نے دین کو مذہب اسلام کو نئی زندگی دی اس کی بقا کے لیے اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی ایک طرف پوری حکومت تھی اکبر بادشاہ کی اور ایک طرف تن تنے تنہا حاجہ احمد سرہندی رحمت اللہ اور ان کی کوشش اور ان کی تحریک کو دیکھ کر کے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا مجدد الف ثانی دوسرے ہزار سال کے شروع میں انہوں نے دین کو جو نئی زندگی دی تھی اس لئے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے زمانہ گزرا یہ پہلی شخصیت زمانہ گزرا ایک موڑ وہ آیا کہ اسلامی عبادات اور سنتیں وہ بہت زیادہ بدعات اور رسومات میں پڑ گئی تھے سنتیں ختم ہوتی جا رہی تھی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا طریقہ مٹتا جا رہا تھا بدعات کا عروج ہوتا جا رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے حدیث پاک کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی اگر قرآن ہے حدیث ہے تو دین صحیح شکل میں ہمارے پاس رہے گا ورنہ اور مذہب کے ماننے والوں کی طرح آپ دیکھو گے عجیب و غریب کارنامے ہیں ایسے اسلام بھی ہو جاتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ باقی رہے اس کے لیے کوشش کی یہ دوسری شخصیت ہے شیخ سید احمد خاجہ سرہندی رحمت اللہ جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ ان دو شخصیتوں کا ہم پر احسان ملکوں کے موجودہ بدلتے حالات میں ہم لوگوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا بہت سنجیدگی کے ساتھ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پیغام بھی یہی سوچ سمجھ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے اور ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق رہنا چاہئے ہمارے شہر کا بہت عجیب مزاج کچھ لوگ ہیں جو چوبیس گھنٹا سیاست کرتے رہے کہیں نہ کہیں ملت اسلامی کو سامنے رکھ کر کے اپنے دین مذہب اسلام کو سامنے رکھ کر کے اتفاق کرنا چاہئے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہئے صرف اپنی سیاست کے لیے ہمیشہ اختلاف کرنا ہر بات میں اختلاف کرنا یہ ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کا طریقہ ہوگی اچھی سے اچھی بات ہوگی تو بھی اس میں اختلاف کرے کیوں صرف سیاست کی وجہ سے یہ بہت غلط بات ہے اور یہ چیز مالے گاؤں کے لیے مالے گاؤں کی عوام کے لیے بہت نقصان دے کہیں لیکن جس بات میں ملت کا مفاد ہو جس بات میں اپنے شہر کا مفاد ہو اس پر آپ کو اتفاق کرنا چاہیے آپ اگر چاہتے ہو کہ شہر ترقی کرے آپ اگر چاہتے ہو کہ مسلمان ترقی کرے تو آپ کو ملت کے مفاد کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہو آپ کو اپنے شہر کے وقاس کے موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہو گا تب جا کر کہ یہ مقصد پورا ہو گا ورنہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے خسارے کے ساتھ نقصان کے ساتھ اسی طرح گزرتی رہے گی ہماری تو کٹ گئی ہے زندگی کے آخری پائیدان پر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا ضروری ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ زندگی کے ہر مول پر اور ہر قدم پر اللہ راضی زندگی گزارنا اطاعت و فرمہ برداری کا مظاہرہ کرنا یہ ہے قربانی کا مقصد اور اگر ہم میں یہ ہے تو ہم کامیاب ہم مسلمان ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم نام کے مسلمان ہیں کام کے مسلمان نہیں ہیں اور نام کا مسلمان ہونا کل آخرت میں نجات دلانے کے لئے کافی نہیں ہے آپ کو کام کا مسلمان بننا ہوگا تب جا کر آپ کا یہ مذہب اسلام آپ کو آخرت میں کامیابی دلا سکے گا وآخر دعوانا عن الحمد اللہ رب العالمين سفہ درست فرما لے